بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو رمضان المبارک آ رہا ہے 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے ساتھ میں آج میں اپنے دوستوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کیا فرمایا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھے اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لئے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لئے حضرت حارون ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی نبوت اور رسالت کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حارون علیہ وسلم کی قدر و منزلت تھی صحیح بخاری کی دوستو یہ حدیث ہے ہمارے لئے سارے صحابہ آلہ ہیں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجے ہمیں بتا دیئے کہ اشترہ مبشرہ صحابہ یہ ہیں میرے بعد خلیفہ یہ ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا اس ویڈیو کو آگے آپ دوستوں نے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو